دوستوں ویلہ ویسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلہ ویسلام کئی دوستوں نے یہ ای میلز اور کمینٹس کیے تھے کہ گلبرگا شریف کا جو دربار ہے حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کا اس کے اوپر ویڈیو بنایا اور ان کی ہسٹری اور چند کرامتیں بتائیں تو چلیے آپ سب کی درخواست پر یہ ویڈیو حاضر خدمت ہیں تو دوستوں آج ہم موجود ہیں ریاست کرناٹکہ کے ایک تاریخی اور قدیم شہر گلبرگا شریف میں اور جس کا نیا نام کلبرگی ہے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اس مقدس زمین پر قدب الاقتاب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت رکن الدین طولہ اور کئی پائے کی بزرگ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں تو آج ہم جانیں گے حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کی بارے میں چند باتیں اور ان کی مشہور کرامتیں تو دوستوں حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نسل پاک سے ہیں اور انہی کی اولادوں میں سے ہیں حضرت صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ بغداد شریف سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور ہندوستان میں گلبرگا شریف میں آپ نے قیام فرمایا تھا اور یہاں پر رکھ کر کے دین اسلام کی تبلیغ کی تھی اور لوگوں کو انسانیت کا درس دیا تھا آپ کے دست پاک پر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا اور راہ حق پر گامزن ہو گئے حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ سارے ہندوستان میں جنیری سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کی شان بہت ہی انچی ہیں سلطان علیہ الدین حسن گنگو بہمی جو ایک بادشاہ گزرے ہیں ان کو بادشاہت جو ملی تھی حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کی اطاہی سے ملی تھی یہاں تک کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ کی جو یہ شان آس ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ شان اور یہ مرتبہ حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کی کرم کا صدقہ ہے تو دوستو حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے پیر و مرشید حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ گلبرگا شریف چلے جائیں اور وہاں پر ایک عظیم بزرگ حضرت شیخ صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ ہے ان سے آپ ملاقات کریں اور ان کی دعائیں لیں تو اپنے پیر و مرشید کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ حضرت صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لئے دہلی سے روانہ ہو گئے جب آپ سفر کرتے ہوئے گلبرگا شریف پہنچیں تو آپ کو پتا چلا کہ حضرت صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے تو آپ کو بڑا ہی افسوس ہوا تو آپ حضرت صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت خواجہ مقدوم اویس خوند میر جنیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچیں حضرت اویس رحمت اللہ علیہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے تو حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ نے آپ کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آگئی اور آپ دیکھنے لگیں تو حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بندہ نواز کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگیں کہ کیا آپ ہی بندہ نواز ہیں تو بندہ نواز نے فرمایا کہ ہاں میرا ہی نام خواجہ بندہ نواز ہے پھر حضرت صراج الدین جنیری رحمت اللہ علیہ کے پوتے مقدوم اویس رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے دادا جان نے بلکل حق فرمایا تھا اے بندہ نواز آپ یہ بات جان لیں کہ میرے دادا جان نے ویسال فرمانے سے پہلے مجھے وسیعت کی تھی کہ اے اویس یاد رکھو کہ آج سے چالیس سال بات خواجہ بندہ نواز گیس و دراز مجھ سے ملاقات کرنے کیلئے آئیں گے لیکن اس وقت تک میرا انتقال ہو چکا ہوگا میں نے ان کے لئے کھچڑی تیار کی ہے اور ایک جگہ پر رکھ دی ہیں جب بندہ نواز آئیں گے تو ان کو وہ کھچڑی کھلا دینا جب بندہ نواز وہاں پر پہنچیں وہ کھڑکی جس پر تالہ لگا ہوا تھا تو بندہ نواز کے آنے سے وہ تالہ خود بخود ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا تو جب اس کھڑکی کو کھولا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس طرح حضرت سیراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال پہلے بندہ نواز کے لئے کھچڑی بنا کر کے رکھوائی تھی وہ کھچڑی ہو بہو ویسی ہی ہے اور گرم ہے جس سے بھاپ نکل رہی ہے اور بلکل ترو تازہ ہے جب بندہ نواز نے یہ منظر دیکھا تو وہ پھر اس کھچڑی کو لیا اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے جو آپ یہ جگہ دیکھ پا رہے ہیں یہی پر حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے بیٹھ کر کے اس کھچڑی کو تناول فرمایا تھا کھچڑی کو کھانے سے پہلے حضرت بندہ نواز نے اپنے جیب سے مسواق کو نکالا اور جب مسواق کرنے کی غرض سے مسواق اپنے مو کے نزدیک لے گئے تو مسواق آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گر گیا تو بندہ نواز کہنے لگے کہ اے مسواق کیا تو ہرا ہونا چاہتا ہے تو جا تو سبز و شاداب ہو جا تو ہرا ہو جا جب بندہ نواز کی زبان مبارک سے جملہ جاری ہوا اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو مسواق زمین پر گرا تھا وہ مسجد کے بلکل بغل میں گرا تھا تو اس کے بعد وہاں پر مسواق کا ایک خوبصورت جھاڑ بڑا ہوا تو کئی عرصے تک وہ جھاڑ موجود تھا لیکن چند عرصے پہلے چند سال پہلے وہ جھاڑ سوگ گیا تھا دوستوں یہ جو مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہی حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کے پوتے حضرت خواجہ مقدوم اویس خنمیر جنید رحمت اللہ علی کی مزار شریف ہے اور یہ جو کھڑکی آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ کھڑکی ہے جہاں پہ حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کے لئے کھچڑی بنوا کر کے رکھی تھی یہ کھڑکی بلکل حضرت سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کی مزار شریف کے سرحانے موجود ہے حضرت شیخ سراج الدین جنید رحمت اللہ علی کا عرش شریف ہر سال شوال کی چودہ پندرہ اور سولہ تاریخ کو بڑی ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں کمنٹ کریں اور شیئر کریں سواب کی نیت سے تاکہ اللہ کے ولیوں کی شان تمام لوگوں تک پہنچ سکیں اور جو بھی دربار آپ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل آئیڈیا آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں السلام علیکم